کرتے ہیں جس طریقہ سے ایک دن قبل جو ہنگامی حالت ہو گئی تھی کیا وجہاتی کیا ریزن تھی کہ یہ سب معاملات پیدے ہو گئے بہت سارے سوشل میڈیا میں دہوزر کی باتیں آ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرپرس کو ناظرین کو اور پورے دیش واسیوں کو جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں راتے ہیں ان کو پیغام ان کو میسیز آتی کی اسلام علیکم دیکھیں اس ظاہرین کی بھی جب میں کچھ عرصے دراز سے یہ خارجی ناز بھی گھج جاتے ہیں اور یہ اپنے اپنے پیروں کے نعرے لگاتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ نائب النبی عطا رسول خاجہ مہیندین چشری رحمت اللہ کے مزار اقدس پہ بارگاہ میں کیا ان کے نعرے چلیں گے ارے آپ تو مدینہ منورہ جا کے بھی حضور غریب ناز کے نعرے نہیں لگا سکتے ہیں جبکہ غریب ناز تو حال نبی اولاد علی جگرگوشہ رسول ہیں تو حضور غریب ناز کے نائب النبی عطا رسول کے آسانے پہ کسی ایک بھی سو سالہ پیر کے یا مولوی کے نعرے لگ سکتے ہیں کیا جائز ہیں اور پچھلے گزشتہ کچھ سالوں سے یہی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اور ہر جگہ کا ایک ذابطہ ہوتا ہے ایک نیم ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے کہ ہم بریلی میں جا کے قبالی کروا سکتے ہیں کہ ہم اصورات کو لے کر جا سکتے ہیں نہیں نا کیونکہ وہاں کا قانون ہے اور کوئی مداخلت کرے گا تو وہ غلط کرے گا ایسے ہی یہاں کا قانون ہے ہم نے پرشاسن پولیس کورس کے پہلے لکھ دیا تھا ہمیں خشات دے کہ پھر نعرے بازی کریں گے اور یہاں کا ایک نیم قانون ہے جو زمانہ قدیم سے ہے کہ قدیمی سلام پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تو بھئی یہ ہم نے بورڈز پہ بھی لڑھا رکھا ہے راجستان سرکار کی درگاہ کیا بھارہ سرکار کی درگاہ کمیٹی کے بھی بورڈز ہیں انجومن سیزادان خدام خاجہ کے بھی بورڈز ہیں کہ جو سلام قدیمی ہے یہی پڑھا جا اور کسی قسم کے نعرے نہ ہوں انہوں نے نعرے لگا ہے معاویہ کے اور صدقہ معاویہ مانگا بھئی یہاں پہ تو صدقہ پنجتن پاک کا مانگا جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنین کریم مہین کا امام العولیہ حضرت علی کا حضور غوثباق کا خاجہان چشت کا ان کے پیرو مشرد حضرت خجاسبان حرونی کا حضور غوثباق کا ان کے جت کا صدقہ مانگا جاتا ہے اگر آپ کو معاویہ کا صدقہ مانگنا ہے تو اس کی اولاد سے جا کے عزیز سے مانگو اس کے باپ معاویہ کا صدقہ یہاں کس بات کا مانگ رہا ہے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا پھر ایک مہمبر یہ نعرے لگا رہے تھے اس قسم کے بےہودہ تو انجمن سریزادان کے ایک مہمبر عبداللک صاحب ان کو سمجھانے کا تو ان پہ انہوں نے ہاتھ اپائی کر دی پھر کچھ لڑکے ہمارے جنتی دروزے سے گئے اور سے سب چیزیں سامنے آئیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے گزش تک کئی سالوں سے شب برات کا معاملہ ہو 31 دیسمبر ہو اورس ہو یہ نعرے واضیہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اچھا ان کو ایک جلن خاص کہ بارگاہ حضور عریم ناز میں ہر ماہ منی ایورس کیوں ہو رہا ہے لاکھوں کروڑوں زائرین کیوں آ رہا ہے ہر مسئلہ کے ہر مکتب و فکر کے لوگ کیوں آ رہا ہیں سیلیبرٹیز کیوں آ رہا ہے بھائی پہلے تو ایک چیز ذر کر دیں یا عالم اسلام کا مرکز ہے اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے اور مور اوور یا ہر درم سمردہ ہے ہر مذہب و ملت اور ہر واک آف لائف کے لوگ آتے ہیں یہ عالم انسانیت کا مرکز ہے سمجھے تو اس میں آکے ادھم دار کرنا ہے یہاں لوگ فیوز و برکات کے لئے آتے ہیں یا فیض پانے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ان کی بابرکت دعاوں سے لوگوں کی مشکل ہے آسان فرماتا ہے عرص کے مبارک دنوں میں انہوں نے جو ہنگامہ آرائی کی اگر تم واقعے میں ایمان رکھتے ہو صاحب ایمان ہو تو اس کا فیضہ کرنا کیا انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا خوف خدا دل میں رکھ کے سوچنا فی امان اللہ اللہ ایک سوال تھا سی صاحب میں کر لیکن کہ بارہ پندرہ ساتھ سے لوگ اسی شرارت تک کر رہے ہیں اور یہ دکھا گیا ہے کہ ہر بار جیسے آپ نے کہا تھا ٹھٹی فس میں شر براد میں دیکھیں اوفیشلی تنگ ہو کر ہم نے پہلی بار ان سے شکایت کی پھر کارشنری میزر لیا ہے تنگ ہو کے کہ نہیں یار چھوڑو اپنی لوگیں کلمہ گوہیں جانے دو تنگ آمد کے جھنگ آمد بالآخر ہمیں یہ فیضہ کرنا پڑے کہ واپس یہ کر سکتے ہیں ہنگامہ آرائی تو پولیس اور پرشاسن کو یہ نوٹیفائی کروایا کہ دیکھیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں حضور غیب ناز کا اُرز خراب ہو یہ نہ کریں لیکن انہیں وہی کرنا تھا عادتاً فطرتاً جو ان کی عادت ہے جو ہر جگہ کرتے ہیں ہر درگہ میں ہر مسجد میں اگر کوئی دیو بندی جنازے کی نماز پڑھا دے تو کہتے ہیں اس کا نکہ ٹوٹ گیا خانے کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی الگ جماعت قائم کرتے ہیں ہمارے تو سمجھ سے باہر یہ کونسا کلٹ ہے فرقہ ہے یہ ہے گیا سمجھ سے باہر ہے اللہ ان کو نیک ادایت دے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کے بڑے بڑے علماء دین سے بات کرو تو بولیں حضرت وہ تو ہمارے جاہل لوگ کرتے فتوے تو یہ دے رہا ہے تمام قسم کے ہم کو رافضی کہہ رہا ہی تمام طرح کی مزیدوں کے ممبر سے جب تک یہ خدا میں خاجہ کی برائی نکلنے ان کا کھانا ہی عظم نہیں ہوتا ہے یہ